موسیقی والصلاة والسلام علی آشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلی و صحبی اجمعین اما بعد فاؤ باللہ سمی العلی من الشیطان عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّ الَّذِينَ آمُنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد مہترم ناظرین کرام مذرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوشحام دیت کرتا ہوں ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبہ کے اندر قیام کیا تھا اور پھر وہاں پر ایک مزید کی تعمیر بھی کی جس کو مزید قبہ کہا جاتا ہے لَمَزِّدُنْ اُسِّسَ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقْوَنْ تَقُومَ فِي کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قبہ کی مزید کے حوالے سے کہ یہ وہ مزید ہے جو پہلے دن ہی سے تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوں اور پھر اہلِ قبہ کی تعریف کی کہ وہ لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ اَيِتَتَاهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّاهِرِينَ لہذا ناظرین پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سفر شروع ہوا مدینہ منورہ کی طرف جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو مدینہ کے تمام سردار خاص طور پر حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو اول درجے میں مسلمان ہوئے تھے بیعتِ اقبہ کے موقع پر اور ان کی خواہش تھی کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں قیام کریں اور ان کی مذبانی کا شرف اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے یہ بڑی عزاز کی بات تھی اور ہر ایک کی خواہش تھی تو سردار کھڑے ہیں سارے ان کو ویلکم کر رہے ہیں استقبال کر رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے ہیں ناظرین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میری اوٹنی جس گھر کے بھار جا کر بیٹھے گی تو میں اسی گھر کے اندر قیام کروں گا دیکھیں ناظرین اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یہ تیہ کرتے کہ بھئی مجھے فلا کے گھر میں رہنا ہے یا فلا کے گھر میں میں قیام کروں گا تو کسی کو جررت تو نہیں تھی کہ وہ حضور کو کہتا کہ بھئی آپ وہاں ٹھہرے میرے ہاں کیوں نہیں ٹھہرے لیکن کئی نہ کئی کسی کی دل آداری ہو سکتی تھی کیونکہ ہر ایک کی خواہش تھی جب ہر ایک کی خواہش تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کس کے سپرد کر دیا اللہ کے سپرد کر دیا تاکہ کسی کی دل آداری نہ ہو دیکھیں یہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے ایک رہنما ہوتا ہے اس کا یہ عصوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو فالورز ہوتے ہیں ان کی دل آداری نہیں چاہتا وہ ان کے اندر فرق نہیں کرتا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ چلتے چلتے اب ہر شخص یہ دعا مانگ رہا ہے کہ میرے گھر کے باہر آکے رک جائے میرے گھر کے باہر آکے بیٹھ جائے اب وہ جیسی ان کا گھر آتا بڑی دعا کرتے لیکن جیسی گھر گزر جاتا مایوس ہوتے تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو کے گھر کے بھار انٹنی بیٹھ گئی یہ بڑے خوش ہو گئے لہذا ناظرین تھوڑی دیر بعد انٹنی اٹھی ہو پھر چلنا شروع ہو گئی تو یہ بڑے پریشان کہ بھئی اب کیا ہوگا پھر دوبارہ انٹنی گھومتی ہوئی آئی اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو کے گھر کے آکے آکر بیٹھ گئی لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کن کے مہمان ہوئے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ ناظرین حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو کا نام خالد ہے ان کے والد کا نام زید تھا اور یہ قبیلہ ہے بنو نجار سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال قبیلہ ہے اس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا تو اس حوالے سے اللہ نے بھی جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ یعنی بہترین فیصلہ تھا کہ آپ مدینہ میں ٹھہرے بھی اٹنی کے رکنے کی وجہ سے بھی یہ تو غیبی فیصلہ تھا نا اس میں بھی اپنے ننیالی رشتدار کے گھر کے اندر تاکہ یہ جو رشتداری ہے قرابتداری ہے اس کا پاس ہو جائے تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ٹھہرے تو ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عیوب ہے ان کے بیٹے تھے ان کا نام عیوب تھا لہذا اسی وجہ سے ان کو حضرت ابو عیوب کہا جاتا ہے تو اب جو ان کا نام ہے خالد وہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ میزبان رسول جو تھے وہ حضرت خالد بن زید تھے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی کیا آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے کیونکہ جو تعرف ہے جو شہرت ہے وہ کس نام سے ہے حضرت ابو عیوب انساری یعنی حضرت ابو عیوب انساری جب تک یہ نہ بولا جائے تو اس وقت تک ان کی شخصیت کا سامنا نہیں ہوتا تعرف نہیں ہوتا تو لہذا ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے اندر ٹھہرے سات مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ٹھہرے سات مہینے تک کتنے بڑے یہ میں سمجھتا ہوں صحابہ اکرام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو ایک مقام دیا ہے ایک اعزاز دیا ہے اور ایک شرف دیا ہے تو یہ جو شرف ہے اتنا بڑا اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کو عطا کیا آتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو جب یہ ایک دفعہ اپنی اہلیہ سے بات کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئیں گے تو میری خواہش ہے کہ وہ ہمارے ہاں ٹھہریں تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ بھئی ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں مدینہ کے اندر تو بڑے بڑے سردار بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ہمارے پاس تو چھوٹا مکان ہے دو منزلوں کا تو ہم کہاں حضور کو ٹھہرائیں گے اور کہاں وہ ہمارے ہاں ٹھہریں گے وہ تو بڑے بڑے سردار ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے ہاں ٹھہریں تو اب وہ دیکھیں تمنا کر رہے ہیں ہر صحابی تمنا کرتا تھا مدینہ کے اندر ہر صحابی کی آرزو تھی کہ بھئی ایسا ہی ہو تو اللہ تعالی نے ان کی اس خواہش کو پورا فرمایا تو لہذا ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو منتخب کیا کہ میں نیچے کے حصے میں رہوں گا اور تم اوپر کے حصے میں رہو گے اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ وہ وجہ بھی میں بتاتا ہوں کہ حضرت ابو ایوم انساری رضی اللہ تعالی نے جب اوپر جا کے دونوں میاں بیوی چلے گئے حضور نے نیچے قیام کیا جب اوپر وہ دونوں تو ان کو بڑی پریشانی شروع ہو گئی وہ کہا کہ بھئی یہ کیسے کہ حضور نیچے ہم اوپر تو یہ تو بیعتبی ہے اور یہ تو مناسب بات نہیں ہے تو حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر چلے جائیں اور ہمیں نیچے جو ہے وہ قیام کرنے دیں تو حضور نے فرمایا نہیں وہی اس لیے میں نے نیچے قیام کیا ہے کہ مجھ سے تو لوگ بلنے کے لیے آئیں گے ہر وقت آنا جانا لگا رہے گا تو لہذا اگر تم نیچے ہوگے تو میں اوپر ہوں گا تو تم لوگ تو ڈسٹرپ ہو جاؤ گے تمہاری پرائیویسی ختم ہو جائے گی دیکھیں یہ جو بھی میں واقعات بیان کر رہا ہوں اس کے ایک ایک پوائنٹ پر آپ نظر دھوڑائیں کہ حضور کو کتنی زیادہ پرائیویسی کا خیال ہے کہ کہیں ان لوگ یہ لوگ ڈسٹرپ نہ ہوں لہذا اگر میں اوپر ہوں گا تو جو میمان آ رہا ہے پہلے ان سے ملے گا پھر وہ مجھ تک پہنچے گا پھر ان سے گزر کے میرے پاس آئے گا تو یہ تو بیچارے ہر وقت اس میں رہیں گے تو حضور نے ان کا خیال کیا حضور نے کہا نہیں کوئی بیعت بھی نہیں ہے تم اوپر ہوں میں نیچے ہوں کوئی بیعت بھی نہیں میری خواہش ہے اور وجہ میں نے بتا دی کہ وجہ کیا تھی کہ پرائیویسی ڈسٹرپ نہ ہو اور ان کو تکلیف نہ ہو تو لہذا ناظرین اب یہ حضرات بیچارے اوپر چلے گئے اور بڑے پریشان بڑے پریشان ہوتے تھے کہ بھئی اب کیا کہ ان کو تو بے چین ہوتے تھے کہ حضور نیچے ہیں ہم اوپر اور ایک دن کیا ہوا کہ وہ مٹکہ پانی کا سردیوں کا موسمتہ مٹکہ جو ہے پانی کا ٹوٹ گیا اوپر والی منزل سے اور جب وہ ٹوٹا تو پانی جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا کہ وہ نیچے نہ چلا جائے تو یہ ایسے گھر تو ہوتے نہیں تھے کچھے گھر ہوتے تھے تو ان دونوں میاں بیوی نے کیا کیا کہ چادریں ڈالی اور اپنے کپڑے ڈال کے اور خود جو ہے اس کے اوپر لیڑ گئے اور پوری رات جو ہے وہ سردی کے اندر تکلیف کے اندر گزاری اور صبح جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو حضور نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ کہیں پانی نیچے آ جاتا آپ کو تکلیف ہوتی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو تکلیف ہو تو حضور نے کہا مجھے تکلیف سے بچایا اور خود اپنے آپ کو تکلیف میں پوری رات گزاری تو لہذا حضور نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ حضرات جو ہے وہ اوپر چلے جاؤ یعنی میں اوپر چلے جاتا ہوں آپ حضرات نیچے آ جائیں تو لہذا پھر جا کے ان حضرات کو چین آیا ناظرین دیکھیں دو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرائیویسی کا خیال کیا کہ یہ لوگ ڈسٹرپ نہ ہوں تو مہمان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کے ہاں جائے تو اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرپ نہ کرے اس کے گھرے لو معاملات کے اندر مداخلت نہ کرے اس کا جو رہن سین ہے اس کا جو گھر کے جو معاملات ہیں اس گھر کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں یعنی انٹرفیرنس ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ کا اپنے ایک لائف سٹائل ہے آپ اپنے طرح سے زندگی گزارتے ہیں آپ کے ہاں ایک الگ ترتیب ہے جس کے ہاں آپ جا رہے ہیں اس کے ہاں الگ ترتیب ہے اب آپ جا کر اس کی ترتیب کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں اس کے لائف سٹائل کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے تمہارے ہاں کیسا ہو رہا ہے اچھا میں تو جو ہے دیکھیں کوئی مہمان آجائے وہ کہہ جی میں تو جو ہے صبح فجر کے نماز پڑھنے کے فوراں بعد ناشتہ کرتا ہوں اور جس جگہ گیا وہ لوگ صبح فجر پڑھ کے آرام کرتے ہیں پھر اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں وہ کہہ نہیں جی میں تو صبح ناشتہ کرتا ہوں اور وہ تو کہہ جی میں تو صبح سوتا نہیں ہوں اور یہ گھر والے جو ہے صبح سوتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ کہہ گے جی میں تو صبح سوتا ہوں اور وہ گھر والے سوتے نہیں ہیں مطلب اور کھانے کا اور اسی طریقے سے جو روٹین ہوتی ہے لوگوں کی اس کے اندر مداخلت کرنا ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرپ کرنا تو یہ بات جو ہے وہ دیکھیں حضور کے عصوے سے میچ نہیں کھاتی حضور نے مہمان نے پورا خیال لکھا کہ میزبان کو تکلیف نہ ہو اور میزبان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ مہمان کو تکلیف نہ ہو مہمان کا احترام ہو اس کی رسپیکٹ ہو اور اس کے لیے جو ہے وہ آرام کا خیال لکھا جائے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو لہذا ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سات مہینے تک حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کے مکان میں ٹھہرے لہذا ناظرین ایک دن پھر جب سات مہینے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مزید نوی کی جگہ لے لی گئی اور مزید نوی کو تعمیر کیا گیا اس کے ساتھ حجرے چھوڑے چھوڑے حجرے بنا دئیے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حجرے کے اندر جب منتقل ہو گئے تو ایک دن آپ نکلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے دھوپ تھی اور بڑی پریشانی کے حالت میں گھر سے باہر تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا کہا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلائے ہوں کھانے کو کچھ نہیں حضرت عمر نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے میں بھی اسی وجہ سے نکلائے ہوں اور تیسرا جو ہے جب آگے چلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی یہی حال ہے کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھا تو کہا کہ کیا کریں کہا چلو ابو ایوب انساری کے گھر چلتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کے گھر گئے اور ان کی اہلیہ گھر میں موجود تھیں تو ان کو کہا ابو ایوب انساری کا ہے ان کو کہا کہ وہ تو نخلصتان میں ہیں خجوروں کے باغ میں ہیں تو یہ تینوں حضرات بیٹھ گئے اور کہا ان کو بلاؤ اور وہ آئے اور پوچھا ہے یا رسول اللہ آپ حضرات آئے بڑی میرے لیے باعث عزت بات ہے اور کہا کہ بھئی ہم تو کچھ کھانے کو ہے وہ دوڑ کے گئے اور خجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے اور اس خجوروں کے خوشے میں جو ہے ترخ خجوریں بھی تھی رتب بھی تھی یعنی پکیوی بھی خجوریں کچھی بھی تھی تو حضر نے فرمایا کہ بھئی وہ تم جو ہے وہ خوشہ توڑ کے لاتے جس کے اندر جو ہے وہ صرف پکیوی خجور ہوتی تم یہ ایسا خوشہ کیوں لائے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ ہر قسم کی خجور کھائیں جب تک آپ خجور کھائیں ان کے پاس ایک بکری تھی ایک ہی بکری اس کو زبا کیا تو کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے اندازم کرتا ہوں تو حضر نے فرمایا کیا کرو گے کہا کہ میں بکری زبا کروں گا تو حضر نے فرمایا کہ وہ یعنی ایسی ہو کہ بھئی جو فائدہ نہ پہنچانے ہو مطلب یہ کہ دودھ دینے والی نہ ہو تو اس کو انہوں نے زبا کیا اور ان کی اہلیہ نے آٹا گونت کر روٹی پکائی انہوں نے وہ کچھ گوشت کا سالن بنایا اور کچھ گوشت کو بھنا اور جو ہے وہ کھانے کو رکھا اب دو باتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تھوڑا سا یہ کھانا جو ہے میرے گھر بھی بھیجاؤ اور میری بیٹی فاطمہ نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تو ان کے لیے بھیجواؤ اور دوسرا جب آپ کھا چکے اور صحابہ اکرام بھی جو ہے ان کو بھی بھیجوائا اور سب کو بھیجوائا کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے یہ جو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا بھی سوال ہوگا وہ ہے نا کیا آخری آیت کیا ہے کہ اُس دن تم سے تمہاری جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تو اب دیکھیں دو باتیں ہیں ایک بات کیا کہ کس طریقے سے بے تکلفی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر جاتے ہیں یہ کتنا عظیم تعلق ہوگا کتنی محبت کا تعلق ہوگا اور علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ واقعہ کے حوالے سے دو روایتیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ بات کا واقعہ ہے جب حضور وہاں سے منتقل ہو گئے تھے ان کے گھر سے ایک یہ کہ ان کے گھر میں رہتے ہوئے کا یہ واقعہ ہے تو لہذا اگر دونوں میں ہو یعنی رہتے ہوئے ہو یا رخصت ہو جانے کے بعد کا ہو تو اس سے یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور اس کو کھانے کی طلب ہے اور وہ اپنے کسی دوست یا کسی عزیز و قارب کے گھر چلا جاتا ہے تو وہ جا سکتا ہے یعنی اس کے لئے کوئی وہ ممانیت نہیں ہے کہ جی میں کیا کرے کہ وہ کسی دوست کے گھر میں کسی بھائی کے گھر میں کسی رشتہ دار کے گھر میں وہ چلا جاتا ہے اور کھانے کا وقت ہے تو ایک تو جانی کی اجازت ہے دوسرا یہ کہ جس کے گھر گئے ہیں اگر کھانے کا وقت ہے تو اس کو چاہیے کہ جو گھر میں محضر موجود ہے وہ پیش کر دے وہ جو ہے وہ کیا کرے تکلفات میں نہ پڑے جو موجود ہے وہ پیش کر دے تو اب دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ مفقود ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی شخص اگر ایسے وقت میں آ جائے جو کھانے کا وقت ہوتا ہے تو مہمان میزبان جو ہے اس چیز کو برا مانتا ہے اور وہ اس کو اچھا نہیں لگتا اور مہمان جو ہے وہ اب آج کل کا دور یہ ہے کہ وہ بھئی وہ ایسے کسی کے گھر جاتا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں جی برا مان جائیں گے بہلے انفارم کر اب تو یہ رواج ہی ہو گیا ہے کہ جی پہلے فون کر کے آئیں آپ فون کر کے نہیں آئیں اچھا جی کیسے آنا ہوا خیریت سے آئے ٹھیک آئے کیوں آئے فون کر کے کیوں نہیں آئے میں تو بہت بیزی تھا اچھا اب آئی گئے ہیں تو میں تو نکلنے والا تھا میں تو ابھی جائی رہا تھا اچھا یہ میزبان کام کرتا ہے میزبان کی یہ ساری آج کل کیا ہے گھر ویران ہو چکے ہیں دیکھیں میں آپ سے ایک گزارش کروں یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں نا تو ابھی انڈ میں جو ابھی میں آ رہا ہوں نا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں وہ پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے مسلمانوں کا وہ بالکل اسلام سے ہٹ چکا ہے اور وہ اس وے سے خاص طور پر یہ جو میں ابھی آپ حضرات کے سامنے جو بات بیان کر رہا ہوں کہ ایک تو کیا کہ جو میزبان ہے اس کا وہ فوراں ہی مہمان کا چہرہ دیکھ کر اس کے جیرے کی رنگت اُتر جاتی ہے خوشی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اے دم اپسٹ ہو جاتا ہے اور کیا سوال مجھے کہ بھئی کیوں آئے کیسے آنا ہوا ٹھیک ہے خیریت سے ہیں فون کر کے نہیں آئے اچھا اس ٹائم تو میں بیزی ہوتا ہوں میں تو بس نکل رہا تھا اور اس طرح کی بات کرے گا اور اچھا بیٹھتے ساتھی آپ کیا پینگے چائے پینگے جب آپ پوچھ رہے نا کہ چائے پینگے تھنڈا پینگے کافی پینگے تو اس کا مطلب کیا یہ کونسی میزبانی ہوئی یہ کوئی میزبانی نہیں ہے کہ جی آپ کیا پینگے آپ اچھا کھانا تو کھا کے آئے ہوں گے اچھا کھانا کھائیں گے نہیں کھائیں گے اب مہمان سے پوچھا جا رہا ہے اچھا یہ تو میزبان کا حال ہے اور مہمان کا کیا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں وہ کہہ کہ جی میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا جی آپ سے ملتا ہوا چلا جاؤں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی میں یہاں سے گزر رہا تھا حالانکہ یہ جھوٹ بات ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ نیت کر کے آیا ہوتا کہ اس نے آپ سے ملنا ہے تو وہ کہتا جی میں گزر رہا تھا تو میں نے سوچا جی آپ کو سلام کرلو آپ سے ملو بھئی یہ تو آپ نے ڈسسپیکٹ کر دیا کہ یعنی آپ احتمام کے ساتھ نہیں ہے آپ نے یہ کہا کہ ہاں بس میں چاہ رہا تھا میں نے کہا چلو آپ سے بھی مل لیتا ہوں تو چلو جی آپ سے بھی سلام دعا کر لیتا ہوں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اگر آپ ملنے کے لیے آئے ہیں تو بولیں کہ بھئی میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور اچھا اب یہ تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ بھئی مسلم معاشرے کے اندر کہ کوئی بھی ٹائم وہ مثال کے طور پر صبح کا ٹائم ہے تو جو ناشتہ ہے وہ ناشتہ پیش کر دیں دوپیر کا ٹائم ہے جو کھانا ہے وہ کھانا پیش کر دیں شام کا ٹائم ہے جو چائے کی چیزیں ہیں گھر میں آپ چائے پیتے ہیں جو چیز ہے وہ پیش کر دیں رات کا کھانا ہے رات کا کھانا پیش کر دیں تو دونوں طرف سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے وہ جو اصول اور آدام ہیں جو پروٹوکول ہے مہمان اور میزبان کا وہ ختم ہو چکا تو لہذا حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزبان ہے اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عزاز دیا اللہ تعالیٰ نے عزاز دیا جب حضور نے فرمایا کہ وہ جو لشکر ہے جس کا امیر نعم الامیر امیروہا اور نعم الجیش جیشوہا کہ وہ بہترین لشکر ہوگا اور اس کا امیر بہترین ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو قسطنطنیہ کے جہاد میں شرکت کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عیوب انصاری کو حضر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر وہ تشریف لے گئے اور بیمار ہوئے اور لشکر سے کہا کہ بھئی مجھے جو ہے بڑھاپے میں کہ مجھے جو ہے شہر کی فصیل کے ساتھ جو ہے تتفین کر دی جائے تاکہ کل قیامت کے دن جب میں یہاں سے اٹھو تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس بات کی شہادت دوں کہ میں یہاں تک پہنچ سکتا تھا میں پہنچا حضور کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تو میری جو ہے مغفرت فرما تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے آج جب ہم جب بھی جاتے ہیں تو استمبول کے اندر ان کا مزار مبارک ہے اور استمبول کے لوگ ان کو سلطان ابو عیوب کہتے ہیں سلطان اصل استمبول کے جو سلطان ہیں وہ حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں حضرت ابو عیوب انصاری جو ہے وہ فاتح قسطنطنیہ ہیں کیونکہ ان کی قبر مبارک نے پہلی اینٹ رکھی تھی فتح کی پہلا تیر چلایا تھا وہ تو پھر بعد میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا کی لیکن اصل فاتح جو ہیں وہ سلطان صلی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں محمد الفاتح تو ہے لیکن اصل یہ ہیں تو لہذا ناظرین اللہ نے پھر یہ مقام عطا کیا دیکھیں ہم آخری بات عرض کر رہا ہوں آخری بات کیا ہے کہتے ہیں شرف المکانی بالمکین کہ مکان کی جو عزت ہوتی ہے نا وہ مکین سے ہوتی ہے اس کے رہنے والے سے ہوتی ہے مکان سے نہیں ہوتی ہم نے بڑے بڑے میں نے بڑے بڑے گھر دیکھے ہیں محلات دیکھے ہیں پیلیسز دیکھے ہیں بڑے بڑے امیر لوگوں سے میں ملا ہوں ان کے گھروں کو دیکھا ہے لیکن گھروں کے اندر ویرانی ہے گھروں کے اندر جو ہے ویرانی دیکھیں یہ گھروں کے اندر جو رونک ہوتی ہے وہ فرنیچر سے فانوس سے کارپیٹ اور کالین سے اور رنگو روغن سے نہیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے اخلاق سے آپ کے کردار سے ہمارے آج کی خواتین چاہے وہ دینداری کیوں نہ ہو گھروں کو اتنا سجاتی ہیں اتنا سجاتی ہیں کہ پھر ان کو گھر میں مہمان آتا وہ اچھا نہیں لگتا وہ مہمان سے چڑھ کھاتی ہیں آج دیکھیں مہمان کلچر ختم ہو چکا گھروں میں دعوت دینے کا گھروں میں کھانا کھلانے کا بلانے کا کلچر ختم ہو چکا عزیز و قارب جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں اور تھک چکے ہیں اور شکلیں دیکھنا نہیں چاہتے ہماری خواتین جو ہے وہ کھانا بناتے ہوئے ان کی جان نکل جاتی ہے اور وہ تانے دیتی ہیں کہ جی میں ساری زندگی کھانا بناتی رہی اور جو ہے میں تو تھک گئی میں تو بیمار ہو گئی اور میرا تو کامی یہی ہے کہ میں کچن کے اندر جو ہے ہر وقت لگی رہوں اور یہ آپ کے تو مہمان ہی ختم نہیں ہوتے اور اس گھر کے اندر تو مہمان کا آنا جانا ہے ہمارا ایک دوست مجھ سے کچھ دن پہلے بات کر رہا تھا تو میں نے اس کو کہا دیکھو یہ تو بڑے عزتدار لوگ ہوتے ہیں اور بڑی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ملتی ہے جس کے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں دیکھیں پرندے بھی اسی درخت پہ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو کھانے کو دانا ملتا ہے جہاں پہ پھل و فروڈ ملتے ہیں وہ بھی اسی کھیت میں جاتے ہیں جہاں پہ اس کو دانا ملتا ہے تو اگر کسی کے ڈیرے پہ کسی کی سٹنگ روم میں بیٹھک میں اگر مہمان آتے ہیں اور وہ ہر وقت وہاں رونک لگی ہوئی ہے اور لوگوں کا آنا جانا ہے تو یہ تو سردار ہونے کی علامت ہے یہ تو اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے رہنے والے جو ہے وہ سخی لوگ ہیں اور کھانا کھلانا حضور مدینہ منورہ آئے حضور سے پوچھا اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا افشہ السلام کہ سلام کو عام کرو اتعمالتعام اور کھانا کھلاو کھانا کھلاو اب دیکھیں یہ کتنا حضور نے فرمایا انزل الناس کہ لوگوں کا اکرام کرو من آمن باللہ والیوم العاخر فالیکرم زیفہو تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے اب اس کو آپ نے آسان کیسے کرنا ہے دیکھیں ہم نے مشکل کیوں کیا دونوں طرف سے زیادتی ہے مہمان جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں گھر پہ گیا ان کے انہوں نے تو میرے آگے جو ہے وہ سبزی رکھ دی ڈال رکھ دی اور جو ہے وہ جو چکن کا سالن رکھ دیا تو انہوں نے تو میرا کوئی اکرام ہی نہیں کیا میری تو بیستی ہوگی جی میرا تو اکرام ہی کوئی نہیں کیا اور وہ جا کے اور جو میزبان ہے وہ کہتا ہے جی تو میری توہین ہو جائے گی اگر میں نے جو ہے دس ڈشیں نہیں رکھی تو وہ تو پھر باتیں بنائیں گے کہیں گے جی ہمارا تو اکرام نہیں کیا یہ دونوں طرف سے یہ جو چیزیں ہیں نا ان چیزوں نے کیا کیا ہمارے جو جو اسلامی کلچر تھا نا کھانا کھلانے کا ایک ہی ڈش ہوتی تھی ایک ہی کھانا بنتا تھا اور سارے بیٹھ کے کھاتے تھے اس وقت جو بھی آ جاتا تھا اس کو بھی بٹھا کے کھلاتے تھے یہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی کھانے کے وقت میں جو آ گیا اس کو کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجنا اس کو کھانا ہی کھلانا ہے تو لہذا اب عورتوں کو یہ بات کون سمجھائے کہ بھائی عزت اور ذلت یہ نہیں ہے عزت یہ ہے کہ مہمان جب آتا ہے آپ کے گھر میں تو اپنے ساتھ اپنی رحمتیں برکتیں لے کے آتا ہے اور جب وہ رخصت ہوتا ہے تو گھر کے مسائل کو پریشانیوں کو لے کے رخصت ہوتا ہے تو جو گھر میں محسر ہیں وہ اس کو پیش کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی